اور اب خبر بابا برفانی کے بھگتوں کے لئے 29 جون سے اس سال کی امرنات کیاترہ شروع ہو رہی ہے جس کے لئے یودستر پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں امرنات کیاترہ کی اور جانے والے راستوں سے برف ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے جگہ جگہ جے سی بی مشینوں کی مدد سے برف ہٹائی جا رہی ہے اس بار پہلی بار ہوگا جب امرنات کیاترہ کے دونوں روٹس پوری طرح 5G فائبر نیٹورک سے لیس ہوں گے برف پگلتے ہی 10 موبائل ٹاور لگیں گے 24 گھنٹے بجلی کے لئے زیادتر کھمبے لگ چکے ہیں اس بار امرنات یاترہ کم دنوں کی ہے 29 جون سے شروع ہو رہی یاترہ 19 اگست تک چلے گی پشلی بار گرمی کے چلتے یاترہ کے آخری ہفتے میں بابا برفانی پوری طرح پگل چکے تھے ہزاروں شردھالوں مایوس لوٹے اس لئے اس بار یاترہ کے دن کم کیے گئے تاکہ سبھی کو درشن مل سکے مانا چاہ رہا ہے کہ اس بار شردھالوں کا آنکڑا مفکیجے 6 لاکھ تک جا سکے گا پشلی بار ساڑھے چار لاکھ شردھالوں نے بابا برفانی کے درشن کے تھے اور زیادہ جانکاری آپ کو ملے گی ہمارے سنبادات آپ اشرفانی سے سنی اس رپورٹ میں اس سال کی امرنات یاترہ 29 جون سے شروع ہو رہی ہے اور 19 اگست تک یہ یاترہ جاری رہے گی امرنات یاترہ کے لیے تیاریاں مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں ان تیاریوں میں جمع کشمیر سرکار کے ساتھ ساتھ امرنات شرائن بورڈ بھی اس یاترہ کو عام لوگوں کے لیے سرل بنانے کے لیے ہر سال پریاس کرتا ہے امرنات گفا کی اور جانے والے دونوں راستے پہلگام سے امرنات گفا اور بالتل سے امرنات گفا تک جانے والے راستوں پر زبردست برف موجود ہے فیلحال امرنات شرائن بورڈ اور جمع کشمیر سرکار کی طرف سے امرنات گفا کی اور جانے والے راستوں سے برف ہٹایا جا رہا ہے جس میں قریب پندرہ دن لگیں گے اس سال جہاں دیش میں عام چناؤ ہو رہے ہیں اور وہیں پر جمع کشمیر میں ویدان سبا چناؤں کی تیاریاں بھی جاری ہیں اس بیچ امرنات یاترہ کے لیے بھی پوری طرح سے سرکار اور پرشاسن جھٹا ہوا ہے عشرف وانی سری نگر عشرف وانی سرکار